اور ان کا زیرو ٹولرنس کیا زیرو ٹولرنس ہے عدیق شمودے باتیں تو بہت زیرو ٹولرنس کی لیکن عدیق شمودے میں کانپور سے ہی شروع کروں گا کانپور سے ایک گریب کسان بی جے پی کے لوگوں نے اس سے زمین لکھوا لی چھے کروڑ کا اس کو چیک دے دیا اور چھے کروڑ کا چیک دے کر کے اس سے زمین لکھوا لی پوری کی پوری اس کا دنی بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا کہ چیک میں کچھ گربڑی ہے ہمیں باپس دے دو اس گریب کسان نے بھروسہ کر لیا وہ چیک باپس دے چیک پھال کر کے پھیک دیا وہ دربدر بھٹکتا رہا گھومتا رہا ان کے گھروں پہ گیا پولیس پہ گیا کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کا درباجہ نہیں کھڑٹایا ہو لیکن اس کو نیاں نہیں ملا مجبوری میں اس نے آتمتیا کر لی اور آج بھی اس کی دو بیٹیاں دردر بھٹک رہی ہیں کوئی عدیقاری نہیں بچا جس کے گھر نہ گئے ہو وہ zero tolerance بی جے پی کے نیتا کے لیے ہے وہیں پر اور مسئلے ہوئے ہیں اور بھی گھٹنا ہے کوئی کیبل ایک نہیں گھٹنا ہے حالانکہ حدیش مہدے آپ نے تھوڑا ہستہ چھیپ کر دیا تھا انہیں تو بیپاری کی کیا حصتیتی ہو گئی تھی آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا ہوا آپ بھی اس پریبار سے ملیں میں بھی ملا ہوں پریبار سے کیا یہ سرکار کا zero tolerance ہے zero tolerance policy کیا ہے آپ کی یہ zero tolerance crime بی جے پی کے لیے zero tolerance ہے بی جے پی کرتا ہوں کھلی چھوٹے جو چائز تو کر لیں یہ zero tolerance ہے آپ کی میں تو ادھارڈ دینا ہوں اگر آپ پہ ادھارڈ ہو تو بتائیے اگر آپ پہ ادھارڈ ہو کسی چیز کا تو آپ بتائیے اور وہیں مجھے یاد ہے ایک پریبار ماں بیٹھی جس کو زندہ جلا دیا گیا تھا زندہ جلا دیا گیا تھا کانپور دیہاب میں اس سمیں جو ڈپٹی سی ایم کی باتچیت تھی اس پریبار سے اس پریبار سے جو باتچیت تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے ڈپٹی سی ایم نے کہا کہ نہیں میں آپ کے پریبار کا ہوں آپ بلکل فکر مت کرنا میں ان سب کو سجا دے لاؤں گا کوئی بچ نہیں پائے گا کسی کو میں چھوڑوں گا نہیں میں ان کو تین سو دو میں جیل بھیجباؤں گا کیا یہی زیرو ٹولرنس ہے آپ کی آج بھی آپ کا آج بھی وہ پریبار گھوم رہا ہے بیٹا ایک ادھکاری دوسرے ادھکاری تھیسرے ادھکاری کیاں جا رہا ہے اور زیرو ٹولرنس بی جی پی کر دیتا ہے کارکرتہ اس نے کوئی زیرو ٹولرنس نہیں ہے وہیں اس سفا کے بیدائی کو جھوٹا فضا دیا جھوٹا فضا دیا اور کیبل بوٹ کے لیے محمد آجم خان صاحب کو جیل بھیج دیا ان کے پریبار کی لوگوں کو جیل بھیج دیا کیبل بوٹ کے لیے اور یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو بن رہے ہیں اگر کیمنٹ کے فیصلوں پر انگلی اٹھے گی کیمنٹ کے فیصلے پر اگر یہ اس طرح کی باتیں ہوں گی نیتہ صدن نے بھی بہت کچھ کیے ہوں گے کام ان پہ بھی آنچ آئے گی انگلی ان پہ بھی اٹھے گی تو اس طرح کی سرکار کو کام نہیں کرنا چاہیے جب آپ کا نعرہ ہو سب کا ساتھ سب کا بکاس تو کسی کے ساتھ بھیدواب نہیں ہونا چاہیے اور میں یہی کہتا ہوا بات اپنی سماعت کروں گا ان پورک بجٹ جو لائے گیا ہے جب مکھ بجٹ کا ہی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جب مکھ بجٹ ہی کسی راستے پہ نہیں جا رہا ہے اور جو مکھ بجٹ ہی ویزن لیس ہے ڈائریکشن لیس ہے اور یہ سرکار ہارڈ لیس ہے اور یہ بات میں اندیکش مہد ہے کہہ کر کے ختم کرنا ہوں اپنی بات ڈائر ہنڈریٹ سب سے بہترین بیوستہ تھی چاہے وہ بڑا دکاری ہو چاہے شوٹا دکاری ہو پولیس بیباد کا اس سے پوچھئے وہ کہہ یہ بیوستہ کیسی تھی وہ کہہ گا سب سے اچھی بیوستہ تھی لیکن اس بیوستہ کو چلانے کے لیے سماج بادی سرکار میں فیصہ لیا تھا کہ کوئی اگر پہلا کال ریسیب کرے گا وہ لڑکی ہوگی مہلہ ہوگی اس سرکار نے اس مہلہوں کی نوکری چھین لی دکھ در سنا ہو اس لئے میں کہتا ہوں اس سرکار ہارٹ لیس ہے ایموشن لیس ہے سرکار ان بیٹیوں کے ساتھ جو بیوہار ہوا سردی میں نہ کہ بس سکسٹی ڈائن تھاؤزنڈ میں جو آندولن کر رہی ہیں ان بچیوں کے ساتھ بیوہار ہیں جبکہ ڈائل ہنڈریٹ جنہوں نے اتفردیس کے گھر پریباروں میں نہ جانے کتنوں کی مدد کی ہوگی ان کے ساتھ کیا بیوہار ہوا ہے کیا بیوہار ہوا ان کے ساتھ یہ ناری بندن ہے یہ مانیے سدہ سے بیٹھی ہیں بی جے پی کی اگر میں کوئی بات گلت کہہ رہا ہوں the floor of house یہ جو مہلائیں سدہ سے ہیں جائیں ان سے پوچھیں کہ بتاؤ اس سرکار نے کیا کیا تو ان کے ساتھ بیوہار کیا انہوں نے باتھوں میں نہیں رہنا پڑا انہوں نے رجائیاں چھین لیں کمبل چھین لیں اور پیٹی ہے پیٹا گیا کئی اس میں پرگنٹ سیں گریب پریوار کی بیٹیاں ہیں کوئی سمپنگر کی پریوار کی بیٹیاں نہیں ہیں اور جس کمپنی کو آپ دے رہے ہو ٹینڈر آپ گریبی کا مجاہ کھڑا رہے ہو اور کہتے ہو کہ آپ تین ہزار مانگ رہے تھے ہم چھہ ہزار میں نوکری کرا لیں گے یہ گریبی کا مجاہ کھڑا رہے ہو آپ لوگ جو لوگ نوکری کے لیے کیبل تین ہزار روپے مانگ رہے ہو مہینے کا بڑھ جائے ان کا یہ ٹلین ڈالر کنیمی سپنا ہے آپ کا کہ آپ ڈالر ہنڈر کی بیٹیوں کے ساتھ یہ بیوار کریں گے اور پھر کرکٹ کی بات مت کرو دھنے بات میں دھنے بات دیتا ہوں آپ نے سمیہ دیا اور یہ انپورک بجٹ جو لے کر کے آئیے سرکار اگر پرانا پیسہ نہیں خرچ کر پائے ہیں تو یہ پیسہ کیا خرچ کرنے کے لیے لائے ہیں کہ جن میں پہنچانے کے لیے لکھے رہے ہیں میں نہیں شبتوں کے ساتھ آپ کو بہت بہت دھنے بات دیتا ہوں مانے مکندری جی ادھاکزی میں آبادی ہوں آپ کا کسی تکالین سطر میں سرکار کے دوارہ پرستط اس انکورک بجٹ میں آپ نے مجھے سرکار کا پکس رکھنے کا اوسر دیا ہے